بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپنڈرس میں کامران حضر قریشی آج ہم اپنا نیکسٹیو لیکچر شروع کرنے والے ہیں that is solve the quadratic equation by computer square method and the other one is derive the quadratic formula بسکلی میں آج آپ کو ایک ہی لیکچر سے دونوں پاسم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی بیسک ٹپس دوں گا میں آپ کو کس طرح ہم کمپلیٹ سکوئر method سے quadratic equation مصالب کریں گے اور دوسرا ہم how can you derive a quadratic formula اس کے لیے ہمارے پاس quadratic equation ہوں in studied form ساب سے پہلے میں بات کرتا ہوں how to we can solve quadratic equation by computer square method اس میں جو basic steps ہوں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس x square coefficient ہوگا the coefficient of higher variable وو صرف و صرف وان ہونا چاہیے there should be no other than one تو جو بھی یہاں پہ coefficient ہوگا of higher degree variable there should be one یہاں پہ کرام دیکھتے تو ہمارے پاس that is a کچھ بھی ہوگا a represent یہاں پہ جو a b c میں represent کر رہے ہیں they belong to a number one two three whatsoever کچھ بھی numeric values ہو سکتی ہیں تو آپ انہیں consider کریں گے so یہاں پہ صرف و صرف one ہونا چاہیے coefficient ہمارے پاس a کا one کیسے آئے گا expectation coefficient ہم پوری turn کو divide کریں گے جو بھی coefficient ہوگا higher degree variable اس کے ذاتے ہم divide کریں گے پوری equation کو divide کریں گے جو ہمارے پاس result آئے گا that is x square plus b upon a x plus c upon a equals to zero basically ہم نے ان تینوں term پہ one by one operation کرنا ہے during the solution by community square method تو ہم نے ہر degree variable operation now ہم operate کریں گے اس term کو جس کے ساتھ کوئی بھی variable نہیں ہوگا that is this one اب اس پہ ہم نے کیا operation کرنا ہے اس کا operation ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو shift کریں گے equalty کی next side that is all the operation ہم نے term کرنا ہے اس کے بعد ہم مارے پاس جو رہ جائے گے operation کرنا ہے that is coefficient of x وہ صرف وہ صرف آپ نے وہ سے اور دیان سے سمجھنا کہ اس پہ ہم نے کیا operate کرنا ہے ہم 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 اس کا لیں گے half half کس طرح لیں گے جو بھی coefficient ہوگا x کا اس کو ہم one by two کے ساتھ multiply کریں گے اسی کا لے لیں گے scale x کا کوئی coefficient ہوگا جو بھی وارسوائیور اس کو one by two سے multiply کریں اور اسی کا لے لیں گے یہی term ہم دونوں سیٹ پہ add کریں گے یہ ہو گئے ہمارے پاس ہم نے operation one by one next اگر آپ یہاں پہ دیان دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک identity بن رہی ہے that is x plus b over two a whole square equal to جہاں پہ identity بنے گی ہم نے اس کو close کر دینا ہے اور اس سیٹ پہ ہمارے پاس ہو جائے گا اس کو solve کریں گے b square upon 4 a square minus c that's it now ان کا لے لیں گے lcm 4 a square اس کو simplify کریں گے b square minus 4 a c ہم نے basically یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس پورے process میں جو بھی variable involved ہم نے اس کی ویلی کو determine کرنا ہے تو وہ آپ square کو remove کریں گے تو square کو remove کرنے کے لیے ہمارے پاس square root ہوگا ہمارے پاس ہمارے پاس نکالیں گے روٹ کے اندر سے تو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ویلی کو determine کرنا ہے تو یہ جو ہمارے پاس term ہو جائے گی وہ اس کو شفٹ کریں گے یہ ہمارے پاس minus b upon 2 a plus minus under the root b square minus minus 4 a c over 2 a اب اگر اس کا مزید اس کو شفٹ کرنا چاہیے تو ہمارے پاس ہو جائے گا 2 a is calcium minus b plus minus under root b square minus 4 a c this is our required result here میں نے آپ بتایا کہ how can we determine the solution of any quadratic equation with the help computer square method method اور اس ہی کو ہم نے solve کیا اس ہی کی help سے ہم نے quadratic equation کو ڈرائیو کر لیا یہ آپ اس کو practice کیجئے گا تو یہ ڈرائیو کریں گے 1.2 ایکسیز جس میں قوارڈیٹی فرمولا یوز ہوگا تو یہ step آپ کو آکھا کو پرابلم ہو تو آپ کرسکتے ہیں اللہ حافظ